ہاں یہ گیا کہ وان پورٹی فور کی خلاف ورزی کی گئی ہے لیڈیز تھی وہاں پہ ایک سنم جوید اور ایک نائی پر آجا یہ دونوں تھی وہاں پہ جو وان پورٹی فور ہے وہ دو سے زیادہ پہ لگتی ہے کبھی مزانگ تھانے میں کبھی شادمان تھانے میں کبھی کہیں کبھی کہیں انہیں پراتے رہے اس کے بعد اگلے گن ساڑھے دس سے گیارہ بجے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ انہیں ایم پیو کے تحت جو ہے وہ ریٹین کیا گیا ہے انہیں ریلیز کروا کے باہر نکالا گیا باہر نکال کے تو ایک ان کی تصویر تھی سب کو وہ سترہ کے قریب خواتین تھی ان کو جو ہے باہر نکالا گیا اور ان کی ایک گروپ فوٹو لی گئی گروپ فوٹو لینے کے بعد جو ہے دوبارہ سے انہیں پریزنر وین میں جو ہے وہ بٹھا لیا گیا اور کسی نئے مقدمے میں گیا یہ خبر ہے کہ اب صرف دو کو رکھا گیا سنم جوید کو اور طیبہ راجہ کو بات کو ریلیز کر دیا گیا وہ دونوں سخت بات ضرور کرتی ہیں لیکن وہ باؤنڈریز ان کو پتے ہیں ہماری لیمٹس کیا ہیں لیمٹس کے باہر جا کے وہ بات نہیں کرتی لیکن سب سے پہلے تو جس طرح اٹھایا گیا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کہا یہ گیا کہ وان پورٹی فور کی خلاف ورزی کی گئی ہے حالانکہ صرف جو ویڈیو میں سامنے آ رہا ہے کہ دو لیڈیز تھی وہاں پہ ایک سنم جوید اور ایک نئی پر آجا یہ دونوں تھی وہاں پہ اٹھا لیا گیا اٹھانے کے بعد فوری طور پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا گیا ہے نہ کوئی اپای آر لانچ اوری تھی نہ کوئی بتایا جا رہا تھا کیوں اٹھایا گیا کیونکہ تقریباً تین بجے دائی سے تین بجے کے ترمیان گرفتاری ہوئی اور اگلے دن ساڑھے دس بجے ساری رات انہیں کبھی لٹن روڈ تھانے میں کبھی مزانگ تھانے میں کبھی شادمان تھانے میں اس کے بعد اگلے دن ساڑھے دس سے گیارہ بجے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ انہیں ایم پیو کے تحت وہ ریٹین کیا گیا ہے سکسین ایم پیو کے تحت ریٹین کیا گیا ہے تو ریٹینشن آرڈر ان کے چیلنج ہوگے ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ نے ریٹینشن آرڈر سسپینڈ کر کے ان کو ریلیز کرنے کا حکم دیا اور جب ریٹینشن آرڈر سسپینشل لے کے ہائی کورٹ کے آرڈر لے کے انہوں نے سائن کرنے سے انکار تو نہیں کیا خیر انہوں نے ڈلے کرتے رہے پھر تقریبا ڈیڑھ دو گھنٹے بعد جا کے انہوں نے سائن کیے سائن کرنے کے بعد بکلاہ کی ٹیم جو ہے کورٹ لگپا جیل پہنچی اور جا کے آرڈر دکھائے آرڈر دکھانے کے بعد وہاں پہ دو ڈائی گھنٹے لگے انہیں ریلیز کروانے میں اور جب انہیں ریلیز کروا کے باہر نکالا گیا باہر نکال کے سترہ کے خریب خواتین تھی ان کو باہر نکالا گیا اور ان کی ایک گروپ پوٹو لی گئی گروپ پوٹو لینے کے بعد دوبارہ سے انہیں پریزنر وین میں بٹھا لیا گیا اور کسی نئے مقدمے میں گرفتار جب انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا تو میں وہی میں موجود تھا بہت سارے صاحبی دوست بھی موجود تھے بکلاہ کی پوری ٹیم وہاں پہ موجود تھی اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ پولیس والا نے جب بہت ہوئی تو انہوں نے کہا کسی نئے مقدمے میں ہم نے گرفتار کیا تو وہاں ہم ظاہرہاں پھر کچھ کر نہیں سکتے تھے جب ایک نئے مقدمے میں گرفتار کیا سر یہ کیا طریقہ کارا ہے کیا پرسیجر اگر آپ ایک مقدمے سے اگر آپ نے ان کو ریلیز کروا لیا ہے ایسا تو اگر آپ ان کو دوبارہ ریلیز کروا لیا ہے پھر کچھ مقدمہ ڈال لے گئے یا آپ کے پاس پروپل لسپ نہیں آئی کیونکے پاس کوئی کوئی حتفات لگی ہوئی ہے دیکھیں ابھی تو یہی پتا نہیں چل رہا ابھی تک دوبارہ جب انہیں میں خیال ہے ہمیں خبریں یہی ہیں کہ چونک کھانے میں جو ہے ان کو رکھا گیا تو ابھی تک ہمارے پاس ایف آئی آر کی کاپی ہم نے لینے کی کوشش کی وہ کلہ ٹیم پوری نے ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی گئی تو اس کا مطلب یہاں تو یہ ہے کہ ایف آئی آر ابھی ہوئی نہیں ہے یہاں یہ مطلب ہے کہ ابھی ایف آئی آر کی نہیں گئی اگر ایف آئی آر کی نہیں گئی تو ظاہر ہے پھر وہ جب آپ کی کرفتاری نہیں ڈالیں گے تو چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو پتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر فیش کرنا ہوتا ہے تو اگر ایف آئی آر ہوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اور دن آتیر بھائی ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کافی ویڈیو چلے رہی ہیں کہ ہواتین کے سرکوں سے کسیدہ بھی جا رہا ہے سر وہ اون کیامرا اس طرح کا بھی ہواتین کے ساتھ چاہ رہا ہے تو بہائنڈ دک کیامرا انہوں نے کیا سلوک کیا سانم جویس صاحبہ فیزنگی طور پر ٹھیک ہے طیبہ صاحبہ ٹھیک ہے اندر کوئی ٹارچر نہیں کیا گیا نہیں نہیں ٹارچر کوئی نہیں کیا گیا وہ سترہ کی سترہ ہواتین جو ہیں وہ بلکل سیف ہیں ہیلڈی ہیں بلکل خوش باش ہیں مطلب ہے ایسا کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل کیس میں کوئی قتل کر کے تو گئی نہیں تو انہیں پکڑ کے وہ لے گئے تشدد کشی پہ نہیں کیا گیا لیکن یہ ہے کہ راکھ کو یہ خبر ہے کہ اب صرف دو کو رکھا گیا ہے سانم جوید کو اور طیبہ راجہ کو باقی سب کو ریلیز کر دیا گیا ہے کیا وجہ تھا ان دولوں کو چون رکھا گیا کہ وہ سوشل ایٹیوز کا لوگ ان کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی بات پر عمل کرتے ہیں اس وقت سے جناب ان کو رکھا گیا گیا ان کو سنسری نام دے مطلب تک ایک مینار اندر ہے دیکھے پہلے بھی یہی پہلے بھی یہی تھا کہ ان کو اسی وجہ سے اٹھایا گیا لیکن کل جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پولیس والے ہمیں کہتے ہیں چونکہ آپ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں اور لاکھوں لوگ آپ کو سنتے ہیں اس لیے آپ کو ریٹین کرنا اپنے موں سے دونوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں رکھ لیں ہم پہ آپ کو اتراز ہے آپ ہمیں رکھ لیں باقی یہ جو لیے ہیں گریلو خواتین جو ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ نہیں ہے کارپونا ہے ہم انہیں آپ رکھ لیں تو ان کی باڈی لانو چیزر کیسا رہتا آپ کو ان کے جن حالت میں جناب ان دونوں کا سوٹر اپ ڈیٹ ہو کے باہر آیا تھا اب یہ کوئی بھی اسی باسی بات نہیں کہنے تو آپ تو ان کے وکیل بھی ہیں اور دوست نہیں ہے جناب صاحبی بادری ہوں گے تو آپ کو کیا لگا ہے ان کی باڈی لگویں دیکھیں ان کی بول چال دیکھیں کیا وہ بدل چکی اندر جاتے تین راتوں کے اندر یہ ابھی تک ان کے حوصلے مضبوط ہیں دیکھیں پہلی بات تو جو آپ نے کی کہ وہ ایسی بات کرتی ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کیا بات انہیں نے کیا ہے دیکھیں آپ سخت سے سخت بات کریں لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کریں تو پھر میرا خیال ہے لیکن یہ جو ظاہر ہے آپ تو وہ سوشل میٹیا ایکٹیویس کے طور پر نہیں آپ تو وہ شاید پولٹیکل کارکن کے طور پر جانے جائیں گی اور پولٹیکل کارکن جو ہوتا ہے اس کے لیے تو گرفتاریاں جو ہے عمران خان صاحب کی جانے سے کوئی ان کے لیے پیغام آیا ہے کچھ ان کے لیے کچھ سٹاپ آٹ کیا گیا ہے اب آگ ہماری جا رہی ہے عمران صاحب نے تو ظاہر ہے جو لائز فورم ہے پی ٹی ای کا وہ سارا ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ادایات پر ہی چلتا ہے تو یہ انسٹیکشنز ان کی طرف سے آ چکی ہیں کہ جتنے بھی چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں چاہے عام کارکن ہیں ان کو جو ہے آپ جو ہے وہ عدالتوں سے جتنا رلیف ہو سکتا ہے وہ دلوائیں ہیومن رائٹس کی جانے میں کچھ بات آ رہی ہے کہ تیبہ راجہ کی جو ہے انٹرنیشنل رائم میں سے سمیر میں چل رہی ہے جس پر جناب بات کر رہی ہے پنجاب بلوس کے ساتھ تو ہیومن رائٹس کی جانے سے جناب رابطہ کیا آپ نے ان کی طرف سے کوئی جواب آیا آپ کو نہیں ہیومن رائٹس اپنے طور پر رابطہ تو کسی نہیں ابھی تا کسے والے سے رابطہ نہیں کیا لیکن ہیومن رائٹس کی جو عالمی تنظیمیں وہ اپنے طور پر بات کر رہی ہیں اور میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ڈسکشن بھی ہماری ہوئی وکلہ ٹیم کی تو ذاتی طور پر سب یہی سمجھ رہے ہیں سب کی اپنی اپنی رائے ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ سب کی چھیک جا رہا تھا وہ جو طیبہ راجہ والی جو انٹرنیشنل میڈیا پر جو فوٹیج چل رہی ہے اس کے بعد سے چیزیں جو ہے وہ زیادہ خرابی کی طرف گئی ہیں کیونکہ وہ آپ کو بتا ہے پھر ہومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ اکٹیب ہو گئی جس طرح سے جائر ہے وہ ایک ویڈیو آئی پھر دوسری آئی پھر خواتین کی مسلسل اسی طرح ایک سیریز آئی ویڈیوز کی تو وہ ظاہر انٹرنیشنل میڈیا مگئی تو ہیماری رائٹس کی تنظیموں نے اس پر بات کی آسر چیف آف آرمی سٹاف وزیراعلا پنجاب اور پرائیم میسل جانتے بات عام کر دی گئی ہے کہ جو جو شخص جو ہے کو جلانے میں گلانے میں اکسانے میں تھا ان کو کڑی سکڑی سزا دی جائے تو کوئی آپ کو یہ تلی لگتا ہے کہ جو ان کی ویڈیوز ہمارے لوڑی ہیں طیبہ صاحبہ کی اور سلام صاحبہ جس میں وہ بات چاہے نہیں ہے جناب کہ ان کی ایسی کی تیسی ہمارے خوشنوں کو کون توڑے گا کئی کچھ پوائنٹ کو تھا تو ان لوگوں پر کیسے کوئی نہیں ڈالا گیا نہیں ابھی تک میں نے بتایا ابھی تک جو ہے فی آر نہیں ہوئی لیکن دوسری بات جو پور کمانڈر روز والا وہ جس جس نے بھی وہاں پہ توڑ پورڈ کی ہے جس جس نے کیا جس جس نے خلافے قانون کام کیا توڑ پورڈ کی ہے کاروائی تو ہونی چاہیے وہ اس میں کوئی بھی شامل ہو لیکن ابھی جو ہے ہمیں نہیں پتا کہ ابھی یہ اس میں شامل ہے توڑ پورڈ میں کے نہیں ابھی کیونکہ فی آر کوئی لانچ نہیں ہوئی کوئی فی آر آئے گی کوئی چیز ہمارے ڈاکومنٹ ہمارے ہاتھ میں آئے گا پھر ہی ہم بتا سکتے ہیں کب آپ دوبارہ ملاقات کریں گے اپنے جناب ایسی نم سے آپ نے سی بیش آتا ہے دیکھیں ہم کوشش تو کر رہے ہیں انہیں اپروچ کرنے کی آپ دیکھتے ہیں کب ملاقات ہوتی ہے نہیں ہی ہوگی تو صبح ہمارے ناظرین سے بتا دیں کب تکر متوقع ہے کہ دونوں جو ہوا تین ایسی نم سے دوبارہ پیدان میں آجیں گی میرا خیال ہے ہمارے درمیان ہوں گی جس طرح وہ پہلے کام کر رہی تھی ویسے کام کرتی نہیں ہے ناظرین آتیر صاحب بڑا اچھے انسان ہیں جناب یہ بے لوس پہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے بتا دیا کچھ ربیس رہا دیا کہ دونوں خوابہ تین ہمارے درمیان مجود ہوں گی دوبارہ اسی طرح کام کرنے کی جس طرح ہمارے درمیان کرتی ہوں گی ہے آتیر صاحب آپ کے کم دیوستر بہت شکریت ہے ہمارے دیوستر بہت شکریت ہے